بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا موضوع ہے فالس کوبرا پری سٹورک سپر کروکوڈائل امریکن الیگیٹر اور نیل کروکوڈائل تو دوستو اس ویڈیو میں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو سب سے پہلے دوستو فالس کوبرا یہ افریقہ میڈل ایسٹ میں پایا جاتا ہے اور اس کی لمبائی 1.5 سے 1.9 میٹر تک ہے اس کی بڑی بڑی گول شکل کی آنکھیں ہوتی ہیں اور ریڈش اس کا کلر ہوتا ہے اور یہ کوبرا سام کی طرح جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اسی کی طرح ہشنگ ٹائپ آوازیں نکالتا ہے دوسرا دوستو پری ہسٹورک سپر کروکوڈائل یہ اب دنیا میں نہیں سائنس دانوں کو پلانٹالوجسٹ کو ہرپیٹالوجسٹ کو اس کے فوسل ملے جو صرف اس کے دماغ یا کھوپڑی کے فوسل تھے وہ سکس فیٹ لمبے تھے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ آج سے 110 اور 112 ملین سال پہلے اس زمین پر پایا جاتا تھا اور یہ ڈانو سار کی نسل میں سے ہے اب اس کی نسل ختم ہو چکی ہے انہیں یہ فوسل سہارا ڈیزرٹ نیجیریہ سے ملے اور اس پر پہلی تحقیق الفریڈ فلیکس نے کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آج کروکوڈائل آپ کو نظر آتے ہیں اس سے اس کا وزن دس گناہ زیادہ تھا اور یہ ڈانو سارس کے زمانے میں پایا جاتا تھا اب اس کی نسل نپید ہو چکی ہے اب یہ اس دنیا میں نہیں 110، 112 ملین یرز اگو یہ اس دنیا میں پایا جاتا تھا اس کے بعد دوستو امریکن الیگیٹر ہے امریکن الیگیٹر جو سودرن یونائٹس ٹیٹ میں پایا جاتا ہے اور اس کی لمبائی 3.4 سے 4.8 میٹر تک 11.2 سے 15.7 فر تک اس کا ویٹ 560 کیجی اور 1230 پونڈ تک بتایا جاتا ہے اور کچھ ان ویریفائیڈ الیگیٹرز بھی کلیم کیے گئے ہیں جن کا وزن 1000 کیجی تک اور لمبائی 5.85 میٹر اور 19.2 فیڈ تک ان کی لمبائی بتایا جاتی ہے لیکن یہ ویریفائیڈ نہیں دیکھنے کو ملے گا یہی شکار کرتا ہوئے آپ کو کروکوڈائل نظر آئیں گے یہ کروکوڈائل ٹرپٹائلز کھانے کا عادی ہے پرندے بھی یہ پکڑ لیتا ہے جو بھی جنگل میں جانور موجود ہیں ان کا یہ شکار کرتا ہے جب وہ پانی کی لیے آتے ہیں اگر اسے شکار نہ ملے تو یہ ہفتوں مہینوں تک اس کے انتظار میں بھوکا لیٹا رہے گا اور شکار ملنے پر ہی یہ کچھ نہ کچھ کھائے گا ورنہ یہ اپنا وقت ایسے ہی مہینوں تک شکر و فاقے میں گزار لیتا ہے ایسی کہ ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ